ناظرین فیرون نے باوجود یہ کہ تین مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہ ہوا اس کی کیا وجہ تھی تو اس کے بارے میں مفسرین نے تین وجہ بیان کی ہیں پہلی وجہ یہ کہ فیرون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذابِ الٰہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا غرگرہ اس پر تاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا چونکہ فیرون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا غرگرہ سوار ہو گیا اس وقت ایمان لیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فیرون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور عزت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے موں میں کچھر بھر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تو ایمان لیا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پلاتا رہا اسی طرح دوسرا قول یہ بھی ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے اور فیرون نے لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لیا اس لئے وہ مومن نہ ہو زکا اور تیسرا قول یہ ہے کہ فیرون نے ایمان لانے کے کشت سے کلمہ ایمان کا تلفز نہیں کیا تھا بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لئے کلمہ کہا تھا جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑ گڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر آنا ربکو العلا کہہ کر اپنی خدای کا ڈنکہ بجایا کرتا تھا ناظرین یہ بھی ایک حقایت منقول ہے کہ جب فیرون نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدای کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتوہ طلب کرنے کے لئے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیئے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑا پھر بھی اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدای کا دعویٰ کرنے لگا تو فیرون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے چنانچہ جب ڈوبتے وقت فیرون پر موت کا غرغرہ سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فیرون کا وہ دستخت فتوہ اس کو دکھایا اس کے بعد فیرون مر گیا فیرون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی حیبت کا دب دبا چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فیرون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو خوشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کر لیں مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینگ دیتا ہے ناظرین اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جب کہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کیا گیا ہو ایمان کے لیے کافی نہیں ہے لہٰذا فیرون کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور صحیح قول یہی ہے کہ فیرون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاہد عدل ہیں ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا استطام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ